جی یہ گوڑ سے بنی ہوئی جو ہے نا مونگ پھلیاں گوڑ اور تیل اور اس میں اور مزید جو میوے جات ہیں خشک میوے جات اس کے اندر ڈالے ہیں تو یہاں پہ ہی ہمارے دعواندار بھائی کھڑے ہیں ان سے پوچھے ہیں کہ یہ کس طرح بناتے ہیں جی بیٹا یہ آپ بتائیں گے یہ کیا چیز ہے دیسی بچھائی ہے یہ اس میں اچھا ہم بناتے ہیں بودے یہ گھروں میں آپ بناتے ہیں اچھا سیل کرتے ہیں سیل کرتے ہیں توٹیلی آپ کتنی سیل کر جاتی ہیں یہ جب بڑی ساری بھیج جائیں اچھا یہ گوڑ سے بنتی ہے لوگ پسند کرتے ہیں لوگ پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے بڑی زبر راستی ہے سردیو کے سیزن میں جب وہ پیسند راجب کو یا ملتاں مدفر کر جاتے ہیں تو آپ کو یہ سرک کی دار ہے یہ جسٹا کی جہیں بھیجائیں سرکی گوڑ سے دیکھنے آپ یہ گوڑ سے دیکھنے آپ کو یہ نظر ہے تو آپ کو یہ نظر ہے کہ یہاں کے مقامی جو لوگ ہیں سردیو کے موسم میں جب وہ گنے کی کاش ہوتی ہے اور وہاں گنے کے راستے پکھو اور پھول اور ہمیں بھیجائیں جو ہے وہ مقامی جو میں بناتے ہیں اور سیل کرتے ہیں اور اپنے لیے روزدار کرتے ہیں جو پیدا ہوتا ہے اس وقت کو پیدا ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں کو کہنا ہے کہ جناب جو سینے ہی ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انیں بہت زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں یہ نیچرل اخطاً ملد ہے اس کو سمال کرنا چاہیے اپنے کھانے میں جیسے میں کوئی چیزا بنائیں کوئی سرمات کریں کوئی سمال کریں سیکھ بہت سورت ہوتا ہے اپنے سیحت کے لئے آپ یہ گوڑا اور شکر آپ نے خریدی ہے تو کیوں خریدی آپ نے جی باجی تھانڈ کا موسم ہے تو چینی کی مطلب چینی کی جگہ پہ یہ شکر دی ہے اور گوڑ دی ہے اور فیمیل میں سمال کریں مطلب چینی کی جگہ پہ